جمعا شکر دوستو سواگت ہے آپ سبی کا یوٹیوب چنل اس کلپی ساہر ویدہ میں دوستو آج کے ویڈیو میں ہم لائے ہیں آپ کے لئے ایک نئی طریقی جنکاری اس سے پہلے ہم ایک ویڈیو بنا چکے ہیں ایڈیو پیل کے ایک نئے پروڈکٹ جس کا کی نام ہے تیسٹو فاسٹ کیپسول اور اس پروڈکٹ کے اوپر میں نے دو دو تین تین ویڈیو بنا دیئے ہیں اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہو اس ویڈیو میں کیا خاص ہے یہ میں آپ کو بتانے والا ہوں یہ بھی ویڈیو جو ہے ایڈیو پیل کے ٹیسٹو فاسٹ کیپسول کے اوپر ہی ہے لیکن اس ویڈیو میں کیا خاص ملنے والا ہے آپ لوگ کو تو اس ویڈیو میں آپ کو جنکاری دینے والا ہوں دوستو کی ٹیسٹو فاسٹ کیپسول میں جو بھی انگریڈنٹس ہیں جو بھی جڑی بوٹیا ہیں ان کا ہمارے اوپر کیا ہلتھ بینیفیٹ ملتا ہے اس کی بارے میں جنکاری اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو ملے گی تو یہ ویڈیو کافی انٹریسٹنگ ہونے والا ہے کیونکہ آپ کو بہت ساری جنکاری آپ کو اس ویڈیو کے مادہم سے ملے گی اور بہت ساری جو جڑیو بٹیاں ہیں جن کے دورہ کے ٹیسٹو فاسٹ کیپسول بنایا گیا اور آپ جب سنیے گا ان جڑیو بٹیوں کا عدبھت گن تو آپ جروری اوچ کیجئے گا ٹیسٹو فاسٹ کیپسول کیونکہ آج میں اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو یہ ساری جانکاری دینے والا ہوتا ہے دوستو ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں تھوڑا سب بتا دوں تیسٹو فرسٹ کیپسول جو ہے یہ ہمارے تیسٹرون ریبل کو انکریز کرنے کے لیے یہ پروڈکٹ ایڈیو پیل کمپنی کے فوڈ کٹیگری کا پروڈکٹ ہے اور اس کے پرائس کی یہ لیے ہم بات کریں تو اس کا ایمار پی پرائس پچیسو سولو روپیہ ہے ڈی پی پرائس انیس سو پہنٹیسو روپیہ ہے اور اس کا جو سیل پوائنٹ ہے بارہ اس بی کا ہے اور اس کیپسول میں سکسٹی کیپسول اس پروڈکٹ میں آتے ہیں آئے یہ اب بات کرتے ہم تیسٹو فرسٹ کیپسول میں جو بھی انگریڈنٹس ڈالے گئے ہیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کون کون سے انگریڈنٹس سے ملا کر اس کیپسول کو بنایا گیا ہے تو تیسٹو فرسٹ کیپسول کے انگریڈنٹس جو ہیں جنسنگ ہے اشوگندہ ہے شفید مسلی ہے بریہت گوکشورا ایکسٹریکٹ ہے کونچ بیج ہے جنک گو بلبوہ ہے اس کے علاوہ شیفرون ہے اور کالی مرچ اس میں ملا کر بنایا گیا ہے تیسٹو فرسٹ کیپسول کو اب ہم باری باری سے ان سبھی اور شدیوں کے ہیلتھ بینیفٹس جانیں گے جس کام میں تیسٹو فرسٹ کیپسول استعمال ہوتا ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے جنسنگ کا جنسنگ جو کی کافی پراشین سمیسے ہی استعمال ہوتے آرہا ہے اور شدی کے روپ میں جنسنگ دوستو جینیکس پیناکس نمک پودھے کی ایک جڑ ہے جس کو کی ہم جنسنگ کہتے ہیں اور یہ کافی پراشین سمیسے ہی اور شدی کے روپ میں استعمال ہوتے آرہا ہے یہ بہت شاری شارعک سمشیوں کو دور کرنے میں یہ کارگر ہے اس کا صدیانتہ ہے اسے ہم مینروڈ بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ دکھنے میں بھی مانوں کی اکرتی کا ہی لگتا ہے اسی لئے اس کو مینروڈ بھی کہا جاتا ہے اور جنسنگ کا جو مکھے کام ہے اس کو ہم کہا سکتے ہیں یہ پراشین سمیسے ہرول بیاغرہ کی روپ میں استعمال ہوتے آرہا ہے اس کے علاوہ جنسن جو ہے یہ ٹیسٹرون لیبل کو انکریج کرتا ہے اس کے علاوہ ایک بہترین انرجی بوشٹر ہے اور ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ہماری مانشک اور سائرک ہر طرح کی شمسیوں کے لیے کا ایک طرح کا شمدھان ہے جنسنگ نیکسٹ جو انگریڈنٹس ہے وہ ہے سفید مسلی سفید مسلی کو ہم وائٹ مسلی بھی کھتے ہیں اور یہ سفید مسلی جو ہے ہمارے سیکس ٹرائب کو انکریج کرتا ہے اس پمپ کاؤنٹ کو انکریج کرتا ہے اس کے علاوہ جو بھی نائٹ فال کی سمسیہ ہے پرشو میں نپون شکتہ کی سمسیہ ہے ان ساری سمسیوں میں سفید مسلی کا وائٹ کانستہ استعمال ہوتے آ رہا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ پروڈکٹ نیکسٹ انگریڈنٹس ہے اے ڈیو پیل کے ٹیسٹو فاسٹ کیپسول کا وہ ہے اشوگندہ اور اشوگندہ جو ہے کافی پرچین سمجھ سے استعمال ہوتے آ رہا ہے اوشدی یہ اور یہ کافی بہترین اوشدی ہے اور اس کو یوچ کرنے سے کافی ترو تاجگی اور اس پھورتی شریر میں آ جاتی ہے اس کے علاوہ اس آسدی کا استعمال جو ہے بہت پرچین سمجھ سے ہو رہا ہے اور اس سے جو شیکس پاور ہے وہ انکریز ہوتا ہے اس کے علاوہ ویڈی جو ہے وہ کافی گھڑا ہوتا ہے اس آسدی سے نیکسٹ جو انگریڈنٹ ہے ٹیسٹو فاسٹ کا وہ ہے بریہد گوکشورہ اور جو کی کافی لوپری آسدی ہے اور یہ جیسے مطرہ سمندی سامنسیاں ہوا کیڈنی سمندی سامنسیاں ہوا یا پردن سامنسیاں ہوا ان سبھی سامنسیاں ہوا گوکھرو کا استعمال کافی لمبے سامنسے ہوتے آ رہا ہے گوکھرو کا استعمال جو ہے یہ سیکسول ڈیس آرڈر سے لے کر انفرٹیلیٹی کی سامنسیاں میں بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور نیکسٹ جو انگریڈنٹ ہے وہ ہے کونچ پیچ اور کونچ ایکسٹریکٹ کونچ ایکسٹریکٹ جو ہے ایکشلی کافی آئرن سے بھرپور ہوتا ہے اور یہ اسی لئے شریر میں جو بھی ہیموگلوبین کی سمسیہ ہوتی ہے وہ جلدی سے صحیح ہو جاتی ہے کونچ بیچ کے استعمال سے اس کے علاوہ یہ سیکسول پاور کو تنکریج کرتا ہی ہے ساتھی ساتھ ویٹ لوس ہوا یا جو ہمیں تناہ ہوا اسٹریس ہوا ان سب کو بھی یہ دور کرنے میں سکشم ہے نیکسٹ جو ہے جنکگو بلوہ اور یہ جو ہے اوشدی کافی بہترین اوشدی ہے اور اس کی پتیوں میں کافی اور صدیہ گھڑ پائے جاتے ہیں اور اس کا بہت سارا ہیلتھ بینیفیٹ ہے لیکن یہاں پر میں مکھیہ ہیلتھ بینیفیٹ آپ کو بتا دوں یہ نسوں کے جو نیرو سسٹم ہوتا ہے نسوں کا جو سیکلون ہوتا ہے یا سوائلنگ ہوتا ہے ان سبی سمسیہوں میں یہ کافی استعمال ہوتا ہے نیکسٹ جو انگریڈنٹ ہے وہ ہے سیفرون سیفرون کا نام آتا ہی ہم پہلے ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ سندرتہ میں اور بھی نکھار لانے والا ایک اوشدی ہے اس کے علاوہ تھنڈیوں میں استعمال ہونے والا بھی اوشدی ہے ہمارے باڈی کو کافی گرم رکھتا ہے تھنڈیوں میں اس کو یوج کرنا چاہیے سردی خاشی جو کام سے بھی رہت ملتا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ سیفرون جو ہوتا ہے یہ ہمارے موڈ کو ٹھک کرتا ہے اور جو بھی چرچڑاپن ہے یا سیر میں درد ہے بچانی ہے اتیادی ان سبھی سمجھیاں میں یہ استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ سیکس ڈرائب ہوا یا یون کریا ہوا ان ساری سمجھیاں میں بھی اس کا کافی لمبے سمجھ سے استعمال ہوتے آ رہا ہے سیفرون کا نیکس جو انگریڈنٹ ہے وہ ہے بلیک پیپر جسے کی کالی مرچ کتے ہیں اور کالی مرچ کا استعمال ہمارے رشوئی گھروں میں مشالوں کے روپ میں کافی لمبے سمجھ سے ہوتے آ رہا ہے اور آپ کو دوستوں بتا دیں کہ سردی ہوا جکھام ہوا بکار ہوا ان سبھی میں کالی مرچ کافی بہترین اور اچھا رجل دینے والا عشدی ہے اس کے علاوہ ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ ایک طرح کا ہم کہہ سکتے ہیں انرجی بوسٹر بھی ہے اور یہ تیسٹرون لیول کو بھی انکریز کرتا ہے جو بھی ہماری سیکسول ڈیس آرڈر کی سمجھیاں ہے اس کو دور کرتا ہے اور اس میں اس کی ایمینٹی کو اس کے سٹریندھ کو یہ کافی بڑھاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ جو کیپسول ہے اس کے کون کون سے انگریڈنٹس ہے اور ان انگریڈنٹس کے کتنے بہترین ہلتھ بینیفیٹ ہے کیا کیا ہلتھ ایشو میں اس کا ہم استعمال ان انگریڈنٹس کا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ نے اس ویڈیو کے مادہم سے جانا تو دوستو جب رو بتائیے کہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اور اس کے علاوہ میں بتا دوں دوستو کہ ابھی آپ لائف چاہ رہے ہیں آپ لائف چیٹ کے دوارہ اپنے کوشن آنسر کو آپ پوچھ سکتے ہیں اے ڈیو پیل سے ریلیٹڈ ہو یا کوئی بھی سمسیہ سے ریلیٹڈ ہو آپ اس کوشن کو لائف چیٹ میں جا کر اس کوشن کو پوچھ سکتے ہیں تو دوستو ملتے ہیں اسی طرح پھر نئے ویڈیو میں اور نئی جنکاری کے ساتھ دھنیواز